علمی اسرہ ڈائیلیسزن ڈائیوٹیس ٹرس کی دیانیم سے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور اب میں درخواست کروں گا ہماری وائس پریزیڈنٹ نومان موند صاحب سے کہ وہ آپ کے اپنے خیالات کا اعزار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ جو آج آئے اور ہماری اس محفل کو رونک بخشی خاص کر ہمارے یاکوب بھائی بیٹھے ہیں آجی صاحب بیٹھے ہیں بابو بھائی بیٹھے ہیں تمام میمان ہمارے آلم بھائی بیٹھے ہیں ساکیب بھائی بیٹھے ہیں جتنے لوگ ہیں حالہ ری جماعت سے بھی حالہ ری جماعت کے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں اور جو جو خاص ہمارے کاری گربان صاحب بیٹھے ہیں جن کے ہم نحید شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے نواب شاہ سے ہمارے لئے آئے ہیں صرف تین گھنٹے کا سفر کر گیا آلم بھائی بھی آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے آل سٹی کے فیصلہ بات سے ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر باری صاحب تو نہیں ڈاکٹر شہباز صاحب تو یہ سوہ مہمان اچھا شہداد پور سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں ڈاکٹر نیاز صاحب جو ڈائلیسز کے وہاں پہ ہیڈ ہیں کاری رشید صاحب آ رہے ہیں دارالوم حسینیہ سے اور بھی مہمان آ رہے ہیں جو بھی پہنچنے والے ہیں ان تمام کا شکریہ کہ آج ہماری اس محفل کو انہوں نے رونک بخشی اچھا دوسری بات آپ کو یہ کہنی تھی کہ جاوید بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ ایم ڈی ٹی کو بنانے کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو آج کل جو ضروری آتے ہیں پہلے تو ہم مارکنٹ میں چھوٹے موٹے کام لیول پہ کرتے تھے کبھی مدرسے میں اچھا ایک بات چھوٹی سی ریک ہے کہ ہم جو ٹریننگ ہے میری اور جاوید بھائی کی خاص کر اس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں تو اصل کام ہم نے انہوں سے انہی لوگوں سے سیکھا ہے انہی کی مہربانی ہے انہی کی دعائیں کہ آج ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں تو بس آگے بعد کوئی بڑھانا یہ ہے کہ ایم ڈی ٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آج کل تعلیم کی صحت کی بہت ستاری چیزوں میں ضروری آتے ہیں بہت سی مشکلات ہیں تو ہم نے ایک مارکٹ لیول پہ اس کام کو شروع کیا اور آج ماشاءاللہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیم کا کام ہوتا ہے ایک آدمی تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس ٹیم کو ہم اور آگے بڑھائیں گے آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی اور سب سے بڑا جو اس کا بنانے کا مقصد ہے وہ ویجن ہے کہ ہم جو میڈیکل کی فیلڈ کو اور اس طرح آگے لے کے جائیں کہ ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہو کوئی غریب آئے تو اس کو یوں نہ لگے کہ یار وہ دھکے کھا رہا ہے جیسے عام ہوتا ہے ہمارا جو روٹین ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ایسے ویجن کے ساتھ آکے لے کے جائیں جس کو اسٹینڈرڈ لگے کہ میں کوئی اچھی جگہ پہ آئے ہوں ڈاکٹروں سے سنائے بیماری تو ڈاکٹر سے بات کر کے ہی ختم ہو جاتی ہے تو اسی کوشش کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کا تعاون بھرپور ہمارے ساتھ جس طرح بھی ہے اس کو بڑھانا آپ لوگوں کو بھی پڑھے گا کیونکہ اس سنٹر کو چلانے کے لیے بہت اچھا خاصا فنڈ چاہیے جو فائننشل آپ کو ہمارے عثمان بھائی دیں گے تو بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے آپ کی دعایں ہمارے ساتھ شامل رہیں بہت شکریہ جزا کرنا آپ کی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنی دوستوں کے شاتھ شیئر کرنا مد بھولنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل کو اون کر دیجئے